السلام علیکم بہت سارے لوگ ہیں جو معلومات لینا چاہتے ہیں کہ جو فلائش بریکس ہے وہ اور جو بھٹے والی ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اس میں فرق ہے تو ہم آپ کو اس میں کمپیر کر کے بتائیں گے دونوں چیزیں جو بھٹے والی انٹ ہے پہلے اس پر ہم ڈسکس کرتے ہیں بھٹے والی جو انٹ ہے وہ آپ اگر تو مٹی کی چنائی کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں جو دہاتی علاقے ہیں جو گاؤں وغیرہ میں آپ یوز کرتے ہیں مٹی کی چنائی تو اس کے لیے آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس کو بھٹے کے انٹ کے لیے کر سکتے ہیں اور اس میں وہ تھوڑی لوگ کاؤس پڑتی ہے اور دہاتی علاقوں میں کیونکہ وہ کولٹی وغیرہ کو یا ان چیزوں کو تو نہیں دیکھا جاتا نہ ہی وہاں پر پلستر وغیرہ کا ٹرینڈ ہوتا تو وہاں پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں مٹی کی چنائی کے اوپر اور دوسرا یہ ہے کہ جو بیک ورڈ ایریا ہے درونے سیندھ کے آگئے یا دوسرے جو جنوبی پنجاب وغیرہ والی سائیڈ ہے تو ان علاقوں میں جو ہے وہ بھٹے والی ب بہت کم استعمال کر سکتے ہیں بکوز یہ ہے کہ ادھر سیمٹ کی چنائی بہت کم استعمال ہوتی ہے مٹی استعمال ہوتی ہے تو دوسری چیز آ جاتی ہے جو اگر آپ نے سیمٹ کی چنائی یوز کرنی ہے اور آپ بلونگ کرتے ہیں لاہور سے فیصلہ باری ہے بڑے شہروں سے اسلامباد پنڈی پشابر وغیرہ والی سائیڈ سے تو اس میں آپ جو ہے وہ کوشش کریں فلائی ایش برکس کی اور فلائی ایش وہ برکس سے جو آٹومیٹک پلانٹ کی ہے اور آٹومیٹک پلانٹ میں جو جی ایس ا بھی ڈیزائن کی ہے وہ بہت زبردست ریسپی ہے وہ آپ اپنے ڈبل بلڈنگ بنانا نہیں ہے ٹپل یا سنگل فلور بنانا ہے آپ نے بنیاد میں یوز کرنی ہے یا فلور وغیرہ پہ تو سب کے لیے وہ بہترین ہے سائز کے حوالے سے بھی کالٹی اور سٹرنٹھ وغیرہ کے حوالے سے بھی فینشنگ بھی بہت زبردست ہے اور ان دونوں میں اگر ہم بات کریں برکس کی اچھائی اور برائی کی جو بھٹے والی ہنٹ ہے اس کی یہ چیز ہے کہ اس میں ایک تو بریکج بہت زیادہ میں ان ان کے ٹرانسپورٹ کرتے ہوئے ٹوٹ بہت جاتی ہے دوسری چیز ہے کہ اس کی کوالٹی ایک نہیں ہوتی کہ انسان کوئی بھی اپنا کمپیریزن کرتے ہوئے کوئی ایک کوالٹی سے کنسٹرکشن کرے اس میں منکہ کوئی بریک سا بہت زیادہ پکی ہوتی ہے کچھ بہت کچھی ہوتی ہے جسے پلی بولتے ہیں یا بارشی وغیرہ آگئی تو اس میں جو ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ جو دیواریں ہوتی ہیں ان میں سیم وغیرہ لگ جاتی ہے دوسری چیز یہ آجاتی کہ اس کو سیم بہت ز ہوتی ہیں تو اس میں جو بھٹے والی انٹ ہے وہ پانی جذب کر لیتی ہے اور اس کے بعد پھر جو پلستر ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور اس کا جو پینٹ ہے کلر وغیرہ وہ سارا ڈیموج ہو جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ نقصان ہے آپ جہاں پہ بھی وڈیو دیکھ رہے ہیں آپ اپنی دیوار میں دیکھیں گے نہ کہیں نہ کہیں آپ کو شیم نظر آئے گی تو وہ بھٹے والی انٹ جہاں پانی چوسہ ہوتا ہے تو وہاں سے شیم پیدا کر دیتی ہے شیم پیدا ہونے کے بعد آپ کا چاہے پینٹ ہو آپ دس ایش برکس ہے وہ آپ پہ یوز کریں اگر آپ شہروں میں کنسٹرکشن کر رہے ہیں تو فلائی ایش آٹومیٹک پلانٹ کی مینویل وغیرہ جو ہیں وہ بیکار ہیں ان پہ کوئی ان کو نہ تو کوئی اسی سٹینڈر ہے ان کا نائی گورنمنٹ پہ خیرہ سے پرووڈ ہیں آٹومیٹک پلانٹ کی آپ جو فلائی ایش برکس ہے وہ آپ یوز کریں یا اوپر دیگئے ویب سیٹ سے بھی آپ پرچیس کر سکتے ہیں جس بھی شہر میں آپ کو چاہیے تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو بڑی سپیڈ کے س سائز ہوتی ہے نائنٹی نائن پرشنٹ پوائنٹ نائن پرشنٹ آپ اس پہ ایک سائز ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو سیمٹ ہے پلستر کے لیے بہت کم استعمال کرنا پڑتا ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ اس پہ سیم بغیرہ نہیں آتی کسی قسم کی بھی اور پانچمہ یہ ہے کہ اس کی جو سپیڈ آف ورک ہے وہ بہت تیز ہے من کے جلدی جدی آپ اس پہ پلستر نہ بھی کریں تو یہ اچھی رہتی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ